وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّنْ بَابُهَا عَلْحُسَيْنُ مِنِّي وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ عَلَا إِنَّ عَلِيَا اللَّهِ لَا خُوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْذَنُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلُّوا عَلَيْهِ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی توڑ پر ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی قبر میں کبھی نہ کبھی حشر میں ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے سید عالم کے احسانات کا جو جو بندہ مقروض ہے وہ کرد سمجھ کر نہیں سرد سمجھ کر عادت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر اس یقین سے درود پڑھے کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں اور کملے والے آقا ہمارا درود کھن بھی رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو پہچان بھی رہے ہیں پڑیے السلام و السلام و علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ کرم جب بھی آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے یارو کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور پر اے ایمان والو تم بھی درود و السلام بھیجو پڑیے السلام و السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے ایک بندہ فوت ہوا تو لوگوں نے اٹھایا اور کچھرے کی ڈھیر پر روڑی پر اسے ڈال دیا اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ قلیم کو اعلان فرمایا اے موسیٰ میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے فلاں جگہ پر روڑی پڑا ہے اسے اٹھا گسل دے کفن دے اس کا جنازہ پڑا اور قبرستان میں دفنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس کو اٹھانے لگے تو اپنے بھی آگئے بگانے بھی آگئے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کیا کام کر رہے ہو حضرت موسیٰ نے فرمایا اسے اٹھانا ہے گسل دینا ہے کفن دینا ہے جنازہ پڑھانا ہے اسے دفنانا ہے میرے مالک کا حکم ہے تو لوگ کہنے لگے اے موسیٰ یہ تو چور تھا یہ تو ڈکیٹ تھا یہ تو گناہگار تھا یہ تو شرابی تھا یہ تو زناہی تھا ماذا اللہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں اسے نہ اٹھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے رب کی بہرگاہ میں حاضر ہوئے مولا تو تو کہتا ہے میرا یار ہے یہ کہتی ہے گناہگار ہے تو تو کہتا ہے میرا یار ہے یہ کہتی ہے بد کردار ہے ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ ایک دن تورات کی تلاوت کر رہا تھا تورات میں تلاوت کرتے کرتے میرے محبوب کا نام آیا محمد اتنے چون کے عقوبے لگایا ایک بار درود پڑھا اب میں اس کی گناہگاری کو دیکھوں یا محبوب کی یاری کو دیکھوں میں نے اسے بخش دیا اور اپنا محبوب بنا دیا اب اسے اٹھا جا کے غسل دے غسل دینے کے بعد اسے کفن دے کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھانے سے پہلے عوام میں اعلان کرتے جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں رب ہو کے بازہ کرتا ہوں اس کو بخش دوں گا تو حضرت موسیٰ نے اٹھایا غسل دیا کفن دیا جب جنازہ پڑھنے لگے تو اعلان فرمایا جو جو بھی بندہ اس بندے کا جنازہ پڑھے گا تو میرے رب کا اعلان ہے کہ میں اس کی بخشش و مغفرت کر دوں گا رب العزت کی بہرگاہ میں دعا ہے آج شب برات کی رات ہے تو آئیے مل کے درود پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے کہ آج کی رات نام عامال ہمارا پچھلا سال کا پیش ہوگا اگلے سال ہمارا کوئی پتہ نہیں شب برات تو آئے گی لیکن ہماری زندگی کا کوئی برات تو آئے گی کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے یا اس دنیا میں ہوں گے فرق صرف ایک سانس کا ہے سانس چلتا رہے تو یہ جہاں سانس ختم ہو جائے تو پھر وہ جہاں زندگی آفاق کے جنگل کا حسی جیتا ہے میری دنیا کے مظالم کا لہو پیتا ہے ارے وقت مہتاد کہاں وقت بھولانے والے مر گئے لوگ ظلم اپنا ڈہانے والے اب بھی تاریخ کے ویران کھنڑرو بھی یہ صدائیں ہیں نہ جانے کب ہوش میں آئیں گے زمانے والے ارے مر گئے ہم تو مرکت پہ یہ لکھا ہوگا کہ آج سو گئے دنیا کو جگانے والے آج سو گئے دنیا کو جگانے والے حمد بے شمار اللہ کے لیے جو لائق حمد ہے جو ازنی ہے عبدی ہے سربدی ہے درود لا معدود اس آقا کے لیے کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مظروف نظر آتا ہے حمد و سنہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا لہگ لاکحسان جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی کا توفہ آتا فرمایا آج کی اس محفل کے مبارک بات کے متحق بھائی محمد عاشق صاحب خلیفہ صاحب ان کے صاحب زادہ صاحب اور جن دوستوں نے اس محفل کو سجایا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محفل کو شرف قبولیت ادا فرمائے ان کے رزق میں ان کے کاروبار میں برکتیں ادا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اللہ کلہ ہے پر کلہ نہیں لبدا اللہ کلہ ہے پر کلہ نہیں لبدا جس ہونا محمد نلبے اللہ نہیں لبدا تیرے وان کوئی نہ بٹھانی مولا تو موجود ہے پر تیکو بٹھانی مولا قدی ربا تینوں ملنا جے چاہواں جس کوئی ڈھیکانا میں کتے آما تو مسجد ویچے یا مندر دے ویچے تو دارے دے ویچے یا سکندر دے ویچے تو صدیق ویچے یا حیدر دے ویچے تو جامی دے ویچے یا کلندر دے ویچے پہانا دے اُتھے مسر دے نمارا دریاما دے پتنا دے تینوں پھکارا شہر اچ لبھا کے جنگلہ جھ ٹولا تو کہنے آج صد مار میں تیرے کولا تیرے اگین مسر دے کاندہ شوگے پھر کسے سمجھایا سی میں نو کہ جھلا نہ بڑھتو کوئی چاجدی گل کر کوئی جھلا نہ بڑھتو غلط ایک خیال تیرا غلط دوکے دینے کوئی خان واسطے کوئی صورت بھی ہووے کوئی اونو جا کے مل جیدی کوئی مورت بھی ہووے پھر حیران ہو کے میں پچھے ڈونا میں اوتھے لبان جتے خدا نے ہونا پھر کسے سمجھایا سی میں نو کہ نکلا اکل دے فرے بے تو پسیا خدا نو ملردہ جہے شوق دے نو پیارے مرشد نے دسی آئے میں نو کہ دبا کے سب راز سینے چلا جا یا بغداد یا پھر مدینے چلا جا خدا نو ملردہ جہے شوق دے نو پیارے مرشد نے دسی آئے میں نو دبا کے سب راز سینے چلا جا یا بغداد یا پھر مدینے چلا جا پھر اتھے جا کے پہنا جائیں بھلوی جا کے چھوٹی جائی پا لے گلی عقیدہ سے سودا اہلی نل کر لے محبت کی سے تو ولی نل کر لے پھر اتر آئے اکتا میری اکتا پردے قدر آگئے رستے آقاد دردے یارو مقام میں نوکیاں مل گیا ہے کہ ملے مصطفیٰ تے خدا مل گیا ہے یارو مقام میں نوکیاں مل گیا ہے کہ ملے مصطفیٰ تے خدا مل گیا ہے کہ الجا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں الجا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں میں ہوں مر کے قبر میں پہنچا تو محفل نات یہ بولی کہ درنا تیرے نام اے عمال میں میں ہوں مر کے قبر میں پہنچا تو محفل نات یہ بولی کہ درنا تیرے نام اے عمال میں میں ہوں انہی اشار کے ساتھ اپنے آوانتیں پہلے صلاح فان کو حاضری دے رہا ہوں خدائی برد سے تشریف لائے ہوئے بھائی محمد قیسر صاحب آئیں اور بھرگائے مقصود کو انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری یقینی بنائیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے نیسل بنائے نمدہو ونسلی علیہ ورسول کریم اما بات اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جانو دل سب نصار کرتے ہیں جانو دل سب نصار کرتے ہیں ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں پھیجتے ہیں درود آقابر کیا حسین کھروبار کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں اور ان کے در سے مانگ کر جو دیکھو ضرور ملتا ہے ریاض آلِ محمد پر پڑو قسمِ خدا کی دلوں کو ضرور ملتا ہے کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے میرے آقا کی ذات پر سائیں میرا اللہ درود پڑتا ہے یہی ہے آرزو کہ تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمِ اسلام ہو جائے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہی مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کہ تُو نے حسین کہ تُو نے حسین چند شاد حسین پاک کی یاد میں کربل میں جا کے نقشہِ باطل مٹا دیا کاری قرآن پڑتے ہیں ممبر پہ میٹھ کر نیزے پہ تونے قوم کو قرآن سنا دیا باطل کے آگے نہ جھکا وہ فاطمہ کا لال کربل کے ذرے ذرے کو کلمہ پڑھا دیا اگر تم نے جینا ہے چین سے تو جینا علی صفیق مرنا حسین سے ممہ علیہ وآلہ جینا policies ممہ علیہ وآلہ ممہ علیہ وآلہ من�مر